دوستو اگر آپ سنجو سیمزن کو بہترین بلیباز اور کپتان مانتے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 کے 52 وے مقابلے میں دو خطرناک ٹیمیں راجستان اور پنجاب آمنے زامنے کھیلتی ہوئی دکھائی دیں اور دونہ ہی ٹیموں نے بہت ہی شاندار پردرشن کیا لیکن بہتر پردرشن کرنے کے باوجود بھی ایک ٹیم کو جیت تو وہیں ایک ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے دوستو آپ کو اس رومانچک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی ہائلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جاؤز بٹلر اور سنجو سیمزن میں سے کون ہے بہتر بلیباز اور وکٹ کی پر اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور تھے آئی پیل 2022 کا باون با مقابلہ راجستان اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا جس میں پنجاب کی کپتانی میانک اگروال نے کری تو وہی راجستان کی کپتانی سنجو سیمزن نے کری اور سب سے پہلے میانک اگروال نے ٹوس جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گیند بازی کرنے کے لیے راجستان کی ٹیم کو آمند رت کیا اور پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے شکھر دون اور جونی بیرسٹو آئے اور دونوں ہی بلیبازوں سے شاندار پردرشن کی امید کی گئی تھی تو دوسری طرف راجستان کی گیند بازی کی شروعات ٹرینڈ بولٹ نے کری اور پنجاب کی شروعات بہت ہی شاندار رہی اور شروع سے ہی تیز ترار پرہار کرتے رہے تو وہی ٹرینڈ بولٹ نے پہلے اوور میں دس رن لٹانے کے بعد دوسرے اوور میں زوردار واپسی کی اور انہوں نے اس اوور میں کوئی رن نہیں دیا اور میڈن ڈالا تو وہی ٹرینڈ بولٹ دوسرا اوور میڈن ڈالنے کے بعد تیسرے اوور میں پھر سے بہت مہنگے ثابت ہوئے اور ان کے اوور میں بیرسٹو اور دون نے مل کر 18 رن بٹو رے لیکن کچھ دیر بعد ہی روی چندران اشون نے راجستان کو پہلی سفلتہ دلا دی اور انہوں نے اپنے پہلے ہی اوور میں شکھر دون کو پویلین کی راہ دکھا دی جس میں اوور کی پہلی گیند پر دون میڈ آن کے اوپر سے شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن وہاں موجود جوس بٹلر نے ایک ہاتھ سے بہترین کیچ لپک لیا اور دون نے آؤٹ ہونے سے پہلے 16 گیندوں میں 12 رن بنائے تو وہی بلے بازی کے لیے راج پکشے آئے اور پاور پلے میں 48 رن ایک وکٹ کے نقصان پر بنائے تو وہی بھانوکا راج پکشے ایک بار پھر سے تیز اور اچھی شروعات کو بڑی پاری میں تبدیل نہیں کر پائے اور انہیں یجویندر چہن نے اپنے دوسرے اوور کی دوسری گیند پر بولڈ کر دیا اور بھانوکا نے آؤٹ ہونے سے پہلے 18 گیندوں میں 27 رن بنائے تو وہی اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان میانک اگروال آئے اور ان سے بہتر بلے بازی کی امید کی گئی تھی لیکن کچھ دیر بعد شاندار پردرشن کر رہے جانی بیرسٹو نے اپنی فارم واپس حاصل کردے ہوئے سیزن کا پہلا ارد شتک لگا دیا اور انہوں نے 34 گیندوں میں آئے پیل کریئر کا آٹھوہ ارد شتک جمعیا لیکن پنجاب کی ٹیم بہتر بلے بازی کر رہی تھی پرنتو یجویندر چہن نے اپنے تیسرے اوور میں دوسری سفلتہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اوور کی دوسری گیند پر میانک اگروال کو بٹلر کے ہاتھوں کیچ کرایا اور میانک نے آؤٹ ہونے سے پہلے تیرہ گیندوں میں پندرہ رن بنائے تو وہی جویندر چہن نے اپنے تیسرے اوور میں پنجاب کو دہرے جھٹکے دیئے اور انہوں نے پہلے میانک اگروال کو آؤٹ کیا اور پھر اوور کی چوتھی گیند پر بیرسٹو کو چلتا کیا اور بیرسٹو ان کی گیند پر لبی و آؤٹ ہوئے حالانکہ انہوں نے یہاں ریویو کی مانگ کی لیکن وہ بھی کام نہیں آیا اور ایمپائر سکول کے ساتھ انہیں باہر جانا پڑا اور بیرسٹو نے آؤٹ ہونے سے پہلے چالیس گیندوں میں چھپن رن بنائے تو وہی لیم لیونگ سٹن نے پرسید کرشنا کے آخری اوور میں ایک چھککا اور ایک چھککا لگایا لیکن اس کے بعد اوور کی پانچوی گیند پر بولڈ ہو کر پویلین لوڈ گئے اور انہوں نے آؤٹ ہونے سے پہلے چودہ گیندوں میں بائیس رن بنائے تو وہیں جتیش شرما کے اٹھارہ گیندوں پر چار چھککے اور دو چھککوں کی مدد سے ارتیس رن ناباد بنانے کے کارن پنجاب کی ٹیم نے بیس اوور میں ایک سو نواز سی رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو راجستان کی طرف سے یجویندر چہل نے تین وگٹ اور اس کے علاوہ روی چندرن اشوین اور پرسید کرشنا نے ایک وگٹ حاصل کیا اور اس کے بعد راجستان کی ٹیم جب ایک سو نبے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری تو راجستان کی طرف سے سلامی جوڑی یشسوی جیس وال اور جاؤس بٹلر کے روپ میں اتری جس میں جاؤس بٹلر لگاتار اپنے بہترین پردرشن سے گیند بازوں کو ریمان پر لے رہے ہیں تو وہیں ان کے ساتھ ہی دیو دت پڑکل کو مدی کرم میں بھیجا گیا اور ان کی جگہ یشسوی جیس وال کو ایک بار پھر سے اوپننگ کرنے کا موقع دیا گیا اور ایک بار پھر بہتر شروعات کی امید کی گئی تو وہیں پہلے اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے سندیب شرما آئے اور یشسوی جیس وال نے اس اوور میں دو چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ چودہ رن بٹھوڑ لیے اور اپنا وکرال روپ دکھا دیا تو وہیں اگلے اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے سندیب شرما آئے اور یشسوی جیس وال نے اس اوور میں دو چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ چودہ رن بٹھوڑ لیے اور اپنا وکرال روپ دکھا دیا تو وہیں اگلے اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے کگیسو ربادہ آئے جو پنجاب کی ٹیم کے مکہ گیند باز تھے اور ان سے شاندار پردرشن کی امید کی گئی اور اس اوور میں واپسی کرتے ہوئے ماتر چھے رن دیے گئے اور اس کے بعد اگلے اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے پہلے اوور میں بری طریقے سے مار کھا کر آئے سندیب شرما آئے اور اس اوور میں انہوں نے واپسی کرتے ہوئے ایک چوکہ سمیت چھے رن دیے اور اگلے اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے کگیسو ربادہ دوبارہ سے آئے اور اس اوور میں تھوڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جس میں جوز بٹلر نے پہلے پانچ گیندوں پر لگا تاریک چھککا اور تین چوکے سمیت بیس رن بٹور لیے اور اوور کی انتیم گیند پر ربادہ نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے واپسی کے ساتھ سولہ گیندوں پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کے ساتھ تیس رن بٹور لیے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان سنجو سیمسن آئے جن سے بہتر بلے بازی کی امید کی گئی اور اگلے اوور میں گیند بازی کرانے سندیب شرما آئے اور دو چوکے سمیت دس رن دے دئیے اور پاور پلے کے انتیم اوور میں گیند بازی کرانے کے لیے پنجاب کے مکھے گیند باز بن کر اُبھرے یوہ گیند باز عرش دیب سنگھ آئے اور اوور میں کپتان سنجو سیمسن کے دوارہ لگاتار دو چوکوں کے ساتھ گیارہ رن آگئے اور اگلے اوور میں گین بازی کرانے ریشید دوان آئے اور ساتھ رن دیئے اور اگلے اوور میں راہول چہر گین بازی کرنے آئے اور اوور میں گیارہ رن آگئے اور اسی کے ساتھ آٹھ اوور میں پچاسی رن ایک وکٹ کے نقصان پر راجستان کی ٹیم نے بنا دیئے دوستو اس مقابلے میں راجستان کی بلے بازی اور گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد